بسم اللہ الرحمن الرحیم منان ایڈوکیشن یوٹیوب چینل میں خوش آمدیر گلشتہ لیکچر میں پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ آپ نے آنسر شیپ پر سوال کی مکمل عبارت نہیں لکھنے اس کی جگہ آپ ہیڈنگ کا استعمال کریں گے عزیز طلب آپ آج کے لیکچر میں ہم یہی سیکھیں گے کہ کسی سوال کی ہیڈنگ کیسے بناتے ہیں یا کسی عبارت کا عنوان کیسے لکھا جاتا گیا تو لیکچر کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تو لیکچر کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں عزیز طلبہ ہیڈنگ تین طرح کی ہوتی ہے نمبر ایک مکمل جملہ نمبر دو نامکمل جملہ اور نمبر تین ایک یا دو الفاظ پر مشتمل ہیڈنگ مکمل جملے پر مشتمل ہیڈنگ اردو عدب میں یا آپ کے نساب میں صرف پانچ فیصد استعمال ہوتی ہے نامکمل جملے پر مشتمل ہیڈنگ اردو عدب میں سب سے زیادہ یعنی اسی فیصد تک استعمال کی جاتی ہے جبکہ ایک یا دو الفاظ پر مشتمل ہیڈنگ اردو عدب میں یا آپ کے نساب میں پانچ فیصد تک استعمال کی جاتی ہے تو ہم باری باری دیکھیں گے کہ آپ کے نساب میں مکمل جملے پر مشتمل ہیڈنگ کہاں استعمال ہوئی نامکمل جملے پر مشتمل ہیڈنگ کہاں استعمال ہوئی اور ایک یا دو الفاظ پر مشتمل ہیڈنگ کہاں استعمال ہوئی اور آپ نے کن سوالات میں یہ ہیڈنگز استعمال کرنی ہے تو سب سے پہلے مکمل جملے پر مشتمل ہیڈنگ کی بات کرتے ہیں عزیز طلبہ اگر ٹیکنیکل اردو میں دیکھیں یا اردو کی گرامر کے لحاظ سے سمجھیں تو مکمل جملے کو مرقب تام کہا جاتا ہے لفظ مرقب اس کا معنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے مرقب جملے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یوں مرقب تام کا مطلب ہے مکمل جملہ مرقب تام کی ڈیفنیشن کچھ یوں کی جاتی ہے ایسا جملہ جس میں کوئی خبر موجود ہو یا جس سے کوئی سوال معلوم ہوتا ہو مثالی کے طور پر لاہور پاکستان کا شہر ہے یہ خبر ہے کیا آپ نے روزہ رکھا ہے اور یہ سوال ہے تو اس طرح کی ہیڈنگز اردو عدب میں بہت ہی کم یعنی پانچ فیصد تک استعمال ہوئی ہیں اس طرح کی ہیڈنگز آپ کے نساب میں دیکھیں کیا واقعی دنیا گول ہے اسی طرح پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اسی طرح خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہربان ہو کر یا اگر ٹینس کا سلیبس دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ ہیڈنگ ملتی ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ تو یہ مکمل جملے پر یا مرقب تام پر مشتمل ہیڈنگز کی مثالیں ہیں اب ہم بات کرتے ہیں نامکمل جملوں پر مشتمل ہیڈنگز عزیز طالبہ اردو گرامر میں نامکمل جملے کو مرقب ناقص کہا جاتا ہے یعنی ایسا مرقب جو مکمل جملہ نہ ہو جس میں کوئی خبر نہ پائی جائے اور جس سے کوئی سوال معلوم نہ ہوتا ہو ایسا جملہ نامکمل جملہ یا مرقب ناقص کہلاتا ہے مثال کے طور پر احمد کاکلم اکرم کی کتاب کتاب زندگی داستان غم وغیرہ اس طرح کی ہیڈنگز اردو عدل میں سب سے زیادہ یعنی ایٹی پرسنٹ تک استعمال ہوتی ہیں عزیز طالبہ مرقب ناقص کی دس سے زیادہ اقسام ہیں لیکن دو اقسام ایسی ہیں جو ہیڈنگز میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں دوسری قسم مرقب اضافی جبکہ دوسری قسم مرقب اعتفی ہے پہلے ہم مرقب اضافی کی بات کرتے ہیں عزیز طالبہ اضافی یا اضافت اس کا مطلب ہے نسبت مرقب اضافی ایسا مرقب ہے جس میں دو چیزوں کی ایک دوسرے کی جانب نسبت یا تعلق ظاہر کیا جاتا ہے مثال کے طور پر احمد کا کلم اکرم کی کتاب اس میں کلم کا تعلق احمد کے ساتھ اور کتاب کا تعلق اکرم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے عزیز طالبہ مرقب اضافی بنانے کے دو طریقے ہیں اور دونوں ہی اردو 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 اور ہیڈنگز میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں پہلا طریقہ کہ آپ دو چیزوں کا نام لیں اور درمیان میں کا کی یا کے لگا دیں مثال کے طور پر شاعروں کے لطیفے یعنی آپ نے لفظ شاعروں اور لفظ لطیفے درمیان میں کے لگا دیا تو یہ مرقب اضافی بن گیا اور لطیفوں کا تعلق یا نسبت شاعروں کے ساتھ بیان کیا گیا مرقب اضافی کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کا کی یا کے اس کو ختم کر دیں بعد والے لفظ کو شروع میں شروع والے لفظ کو بعد میں لکھ دیں اور درمیان میں زیر کا اضافہ کر دیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہم اس میں سے کی حضف کر دیں گے تو لفظ ہجرت اور لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ گیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جبکہ ہجرت کو شروع میں لے آئیں اور درمیان میں زیر کا اضافہ کر دیں تو یوں یہ ہیڈنگ بنے گی یوں یہ جملہ بنے گا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز طلابہ مرقب اضافی کی یہ دونوں اقسام اردو عدب میں آپ کے نساب میں ہیڈنگ کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں مثال کے طور پر ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرزا غالب کے عدات و خسائل پرستان کی شہزادی میدان کربلا میں گرمی کی شدت اسی طرح فسٹ یئر میں دیکھیں سرسید کے افلاق و خسائل مکتوبات غالب مکتوبات اقبال اسی طرح اگر سیکنڈ یئر میں دیکھیں مناقب عمر بن عبدالعزیز اور فسٹ یئر میں لاہور کا جغرافیہ وغیرہ تو یہ تمام مرقب اضافی کی مثالیں ہیں اور مرقب اضافی پر مشتمل ہیڈنز ہیں مرقب ناکس کی دوسری قسم مرقب عاطفی ہے مرقب عاطفی معطوف اور معطوف علیہ پر مشتمل ہوتی ہے اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے بلکہ آپ آسان اور سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں کہ دو الفاظ جن کے درمیان واو یا اور کا اضافہ کر دیا جائے ایسے مرقب کو مرقب عاطفی کہا جاتا ہے عزیز طلبہ مرقب عاطفی بھی آپ کی ہیڈنز میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر نائنٹ کلاس کی بات کریں تو اس میں آرام و سکون لہو اور کلین اور فستیر کی بات کریں تو نظم تسلیم و رضا تو یہ سب ہیڈنز مرقب عاطفی کی مثال ہیں اسی طرح سر سید احمد خان کے اخلاق کو خسائل اور نائنٹ کلاس میں مرزا غارب کے عادات و خسائل تو یہ دو الفاظ بھی مرقب عاطفی کی مثال ہیں تو عزیز طلبہ مرقب عضافی اور مرقب عاطفی اردو عدب میں ہیڈنز کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والے مرقب ہیں تیسری ہیڈنز کی قسم وہ ایک یا دو الفاظ پر مجتمل ہیڈنز ہیں عزیز طلبہ یہ ایک یا دو الفاظ یہ اس پیراگراف میں بتائے گئے کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہوتے ہیں جس کے ہم خصوصیات اس پیراگراف میں یا اس سوال کے جواب میں بیان کرتے ہیں تو یہ عموماً ایک یا دو الفاظ یہ اس چیز کا نام ہوتے ہیں عزیز طلبہ اس کی بھی بے شمار مثالیں آپ کے نساب میں موجود ہیں مثال کے طور پہ مولمہ پنچائت سفارش آورکورٹ ہوائی دستک اور اسی طرح اگر ہم نائنز میں بات کریں تو سبق امتحان اس کی بہترین مثالیں ہیں عزیز طلبہ آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تین اقسام کی ہیڈنز ہم کب اور کہاں استعمال کریں گے تو ذہن میں رکھئے کہ جب آپ سے سوال میں چیز کی ڈیفینیشن یا اس کی خصوصیات بیان کرنے کو کہا گیا ہے تو آپ ایک یا دو الفاظ پر مشتمل ہیڈنز کا استعمال کریں گے اسی طرح اگر خصوصیات بیان نہیں کی جا رہی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مرکب اضافی یا مرکب عاطفی میں سے ہیڈنز استعمال کی جائے لیکن اگر نہ ہی مرکب اضافی نہ ہی مرکب عاطفی اور نہ ہی کسی نام والی ہیڈنز بن پا رہی ہے تو یہاں آپ مکمل جملہ یا مرکب اتام کی مدد لے سکتے ہیں اور اس پورے سوال میں سے کوئی ایسے الفاظ تلاش کر لیں گے یا اپنے پاس سے ان الفاظ کو استعمال کر کے کوئی جملہ بنا لیں گے جس سے وہ مرکب تام بن جائے تو یہ تین اقسام کی ہیڈنز ہیں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ہیڈنز مرکب اضافی اور مرکب عاطفی ہیں کوشش کریں کہ آپ سوال کے اندر سے یا عبارت کے پہلے یا آخری جملے میں سے مرکب اضافی یا مرکب عاطفی شیئر کیجئے آپ سے مراکات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ